میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے یا رب جو میرے حق میں بہتر ہو بس وہی عطا فرما آمین یا رب العالمین کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی بہت حسین موقع دیتی ہے رب سے ملے گا سبحان اللہ وہ بھی حمدی ہے سبحان اللہ لازیم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا توبہ کرنے میں دیر نہ لگاؤ کیونکہ موت اچانک آتی ہے بے شک رب حمد سے زیادہ دکھ نہیں دیتا دکھ بڑا ہو تو حمد بھی بڑا دیتا ہے کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے خوب حمد سمجھو ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تم بھی بے خوب سمجھیں گے گھر کی بہشت سے لرستا ہوں مگر جانے کیوں شام ہوتی ہے تو گھر جانے کو جی کرتا ہے تعلق میں جھوٹ کا سہارا تعلق کو بے سہارا کر دینے کے لئے کافی ہے آپ کی بارے میں دس فیصد جاننے والے دوسروں کو سو فیصد بتا رہے ہوتے ہیں اللہ عطا کرنے پر آئے تو بندے کی زلت، اوخات اور عمر نہیں دیکھتا فائدے، فضیلتیں اور موجزات دیکھ کر درود شریف نہ پڑھیں بلکہ درود شریف پڑھ کر موجزات دیکھیں تم اس فانی دنیا میں ہر اس چیز سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو خواہش کے سام کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے استہ بن کر تمہارے خوابوں سے باہر ہو جائے گا اگر آپ کی نیت اور ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں یا برا کیونکہ آپ اپنی نیت اور ضمیر پر جاجے جائیں گے دوسروں کی سوچ پر نہیں بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وچھا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا مجھے بتایا گیا ہے بہت برا ہوں میں میں اپنے ساتھ بھی بیٹھا تو دور بیٹھوں گا اچھے لوگوں کی تلاش مت کریں بلکہ خود اچھے بن جائیں کیا پتہ آپ سے مل کر کسی کی تلاش ختم ہو جائیں مرد کی دنگ بڑے بے زبان ہوتے ہی وہ نہ تو ماں کو گلے لگا کر رو سکتا ہے اور نہ ہی بے سختہ اپنے باپ کو گلے لگا سکتا ہے اندر سے ختم ہو رہا ہوگا لیکن دوستوں میں کھل مل جائے گا رات کو اپنی کسی خواہش پہ پاتہ ہاں پڑھ کر صبح پھر بھی مسکراتا ہوا دکھائی دے گا روئے گا یہی تو صرف خود کے ساتھ مرد کی دی گئی خربانیاں محدود نہیں ہوتی وہ خربان ہوتا ہی رہتا ہے کبھی بیٹا بن کر تو کبھی شوہر اور باپ بھائی بن کر مانا کہ محبت بری نہیں لیکن ماباپ سے زیادہ بھی ضروری نہیں سامدل کی پانچ نشانیاں پہلا بہت جل جذباتی ہوتا ہے دوسرا اس کا خصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا تیسرا وہ ہر رشتہ دل سے نبھائے گا چوتھا وہ بہت احساس ہوگا پانچوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہوگا عزت اور خدمت کروانے کا حق سبکہ ہوتا ہے لیکن جب خود کرنے کی بات آئے فلسفے بدل جاتے ہیں اللہ بہتر کرے گا یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی عادی پریشنی ختم ہو جاتی ہے منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق بردہ خید نہیں ہے اس خوبصورتی کو چھپانا جو چھپانے کے لائق ہے تاکہ اس خوبصورتی کو صرف وہی دیکھ سکے جو اسے دیکھنے کے لائق ہے ہم چاہے جو بھی ارادہ باندھ لے لیکن ہمیشہ اس کے کن کے موتاچ رہیں گے تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے پتھا جیسے نہ بنو جو دوسروں کا بھی راستہ روک لیتا ہے توفان میں کشتیاں اور گھمن میں ہستیاں ہمیشہ ڈوب چایا کرتی ہیں اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر ماروگے تو وہ ٹوٹیں گے ہی نہیں لیکن ویسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے گناہ ہماری پروڈکٹیوٹی کو کم کر دیتے ہیں شروع شروع میں تو محسوس نہیں ہوگا پر مسلسل ایک گناہ دمک کی طرح وقت برکت کو کھا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا اور ہم سے چیزیں مینج نہیں ہو پاتی اس لئے ذرا اپنا جائزہ لیں اور پکی دوبا کر لیں درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی کم ہوگا اس لئے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو کبھی کبھی آپ بنا کچھ غلط کیے بھی برے بن جاتے ہیں کیونکہ جیسا لوگ چاہتے تھے آپ وہیسا نہیں کرتے ہیں بڑے کردار چھوٹی سوچ نہیں رکھتے ہیں البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور احساس کرتے ہیں تین طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے پہلا خاموش رہنا خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے دوسرا صبر کرنا صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے دیسرا شکر کرنا شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے زندگی میں خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے اردگد لوگوں کے چہرے پر مسکرات پھیل رہی ہے توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یارب محلت تو مل رہی ہے توفیق پہ اتا کر اللہ ٹھیک کر دے گا سنیے پریشان نہ ہوا کریں سب ٹھیک ہو جائے گا مشکلات اور آسمائش وہ اپنے پسندیدہ بندوں پر ہی دولاتا ہے یہ دیکھنے کے لئے وہ شکر گزار ہی یا نہیں کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ اس کے پسندیدہ بندوں کی پہرست میں آتے ہیں زندگی کی علچہ نے شرارتوں کو ختم کر دیتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے تیرے ہونے سے سمجھتا تھا کہ دنیا تم ہو ویسے دنیا کو میں بیکار کہا کرتا تھا تم سے بچھڑا ہوں تو رویا ہوں ورنہ کل تک رونے والوں کو میں ہی فنکار کہا کرتا تھا موسیٰ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لئے سمندر میں راستہ بنایا جائے گا وہ بس یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا اور پھر ان کا یقین جیت گیا رشتے اگر صرف ایک جانب سے لبھائیں جائیں تو ان کا لنگڑا پن بہت جلد انسان کو تھکا دیتا ہے دیئے ہی زخم تو مرہم کا تکلف نہ کرو کچھ تو رہنے دو میری ذات پہ احسان اپنا بے شک اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقین اس کا تعلق اللہ سے ہے اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو نظر انداز کرنا سیکھو خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو اللہ تو قاتب تقدیر ہے وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رکھ موڑ سکتا ہے وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے کبھی کبھی یہ تیہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہی یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئی کچھ آسمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں رحمت تھی بھول سکتے ہو تو بھول جاؤ اجازت ہے تمہیں نہ بھول پاؤ تو لہوٹ آنا ایک اور اجازت ہے تمہیں ان تمام رشتوں کا تختہ اُلٹ دینا چاہیے جن میں انسان نیچ ہو غلام ہو حقیر ہو اور نظرانداز کیا گیا ہو ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں گھب رہو نہیں یہ مشکل وقت بھی انخریب گزر جائے گا تم یقین رکھو گے نا اللہ پر تو اللہ تمہارے لئے کافی ہو جائے گا نظرانداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بیچین کر دیں تم مدد مانگو اللہ سے پھر دیکھو کئی سے مشکلات کا حل نکل آئے گا سبر میں شکوا نہیں ہوتا بس خاموشی ہوتی ہے اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے جو دل دوسروں کی تکلیف دے کر بیچین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے تمہیں اس فانی دنیا میں ہر اس چیز سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے یہ روم مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے اکیلے ہی طے کرنے پڑتے ہیں کچھ سفر ہر سفر میں ہم سفر ساتھ نہیں ہوتا اللہ پر یقین کامیل رکھو اور پھر دیکھو ایک دن تم وہ سب کچھ پالوگے جو تم صرف اپنے خیالوں میں سوچتے ہو مجھے اپنی زندگی میں سب سے مشکل کام ان لوگوں سے مخلص رہنے لگا جن کے مطالعہ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ میری مخالفت میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی موسیقی 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 موسیقی